مرزی کے بغیر زمین دونوں ہی بھومی ادھگرہن ادھیادیشوں اور کانونوں کے حساب سے آپ کو ملے گا پر گیم مرزی کا ہے بس مرزی آپ کی چل جائے گی چلی جائے گی ادھیوک جگت 2014 کے بھومی ادھگرہن ادھیادیش کا کھل کر سواگت کر رہا ہے ظاہر ہے ادھیوک جگت کو اس کا فائدہ پتا ہے کسان تو ٹویٹر فیس بک پر بھی بزی نہیں رہتے پھر وہ سواگت کیوں نہیں کر رہے ہیں کیا انہیں اس کا لاب نہیں معلوم یہ بات دماغ سے نکال دیجئے کہ زمین صرف کسان کے پاس ہوتی ہے امیر لوگوں کے پاس بھی ہوتی ہے جسے کھیت نہیں انگریزی میں فارم ہاؤس کہتے ہیں یہ صحیح ہے کہ تمام یوجناؤں کے لیے سرکار جب بھومی کا ادھگرہن کرتی ہے تو وہ گاؤں اور کسان کے ہی زمین ہوتی ہے مثال کے طور پر دکشن ڈلی گڑگاؤں نویڈا فریداباد سونی پت میں ہی امیر لوگوں کے پاس کئی ہزار اکڑ کے فارم ہاؤس ہیں دکشن ڈلی کے ہی فارم ہاؤس کا ادھگرہن کر لیا جائے تو ڈلی کے غریب لوگوں کو مکان دینے کی سمسیہ ترند در ہو جائے گی وہاں کئی اہم سرکاری دفتر بھی بن سکتے ہیں لیکن میری جانکاری میں ایسا کبھی ہوا نہیں کہ امیروں کے فارم ہاؤس کا ادھگرہن ہوا ہو اسی لئے فارم ہاؤس میں رہنے والے دوہزار چودہ کی صدھیا دیش کا دیش ہیت میں سواغت کر رہے ہیں بھومی ادھگرہن کو لے کر 1894 کا ہی کانون چلتا تھا جسے 2013 میں ہٹا دیا گیا لیکن اس کانون کو آزمانے کے بجائے سال بھر کے بھی تر ہی بدل دیا گیا اس کے بدلنے کے پکش بیپکش میں بہت سی باتیں کہی جا رہی ہیں ادھادیش کے ذریعے کیوں لائے گیا ہم آج اس پر بات نہیں کریں گے کیونکہ اس سے بحث دوسری دشاں میں چلی جائے گی باتچت ادھادیش کے کچھ پراؤدھانوں کے پکش بھی پکش تک سمیت رہے تو سب کو کچھ تو ٹی وی کے سمیت سمیت سمیے میں پتا چلے گا کہ ماملہ ہے کیا پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سرکار کا کیا پکش ہے اس کے لیے ہم نے ویت منتری ارون جیٹلی کے اس مسئلے پر لکھے بلوگ کو لیا ہے 2013 وہ لکھ رہے ہیں کہ 2013 کے ایکٹ کے انسار کئی ماملوں میں سرکار زمین مالک کی مرضی کے بینا ادھگرہن نہیں کر سکتی تھی پھر اس ایکٹ کے انسار ادھگرہن کے کارن پڑھنے والے سمالی کسر کا بھی ادھیان کرنا تھا پھر اس میں خادش سرکشہ کا بھی وشیش پراؤدھان جوڑ دیا گیا تھا اعتحاسک روپ سے زمین لینے کا انتیم ادھگرہن سرکار کے پاس ہوتا ہے سرکار کو وکار ستے انگینت کاریوں کے لیے زمین کی ضرورت ہوتی ہے رکشہ سے لے کر سچائی اور شہر بسانے تک کے لیے جنہیت ہمیشہ نیجی ہیت سے اوپر ہوتا ہے زمین ادھگرہن کی پرکریہ اگر بہت جٹل ہوگی تو زمین لینی مشکل ہو جائے گی اور بھارت کا وکاس ہی نہیں ہوگا عرون جٹلی نے لکھا ہے جو سنشودن ہوا ہے اس میں صرف پانچ ایسے اپواد رکھے گئے ہیں جن پر جٹل پرکریہ لاغن نہیں ہوگی یعنی ستر اسٹی فیزدی لوگوں کی سہمتی کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے سماجی اثر کا ادھین کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ دھیان رکھئے گا کہ سرکار ہر جگہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ادھگرہن کے بدلے جو معاوضہ دیا جائے گا یا جو پنرستھاپن کی پرکریہ ہے اس میں بدلاؤ نہیں کیا گیا مگر گیم اس کا نہیں ہے گیم ہے آپ کی مرضی کا تو یہ پانچ اپواد اس پرکار ہے نئے سنشودن میں بھارت کی رکشہ ضرورتوں کے لیے زمین ادھگرہن آسانی سے سرکار جب چاہے بھی نہ پوچھے کر سکتی ہے گاؤں میں بجلی سڑک کا ڈھانچہ بنانے سچائی راجمارک بنانے کے لیے آپ کی مرضی کے بغیر سرکار اب ادھگرہن کر سکتی ہے غریب یا بھومی ہنوں کے لیے سستے آواز کی یوجنا کے لیے سرکار بغیر پنچائت یا آپ کی مرضی کے زمین لے لے گی ہائیوے کے نزدیک بننے والے انڈسٹریل کوریڈور عدیوگی گلیاروں کے لیے بھی زمین سرکار آسانی سے لے لے گی پہلی بار پبلک پرائیویٹ پرارٹنرشپ کی یوجناوں کے لیے بھی زمین ادھگرہن کی پرکریہ کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے عرون جکلی اپنے ان پانچ پراؤدھانوں کے حق میں دلیل دیتے ہیں کہ اس سے گاؤں کا وکاس ہوگا زمین کی قیمت بڑھے گی وہاں روزگار بڑھے گا کھیتی کا بھی وکاس ہوگا جہاں جہاں یہ ہوا ہے اس کا کوئی ادھارن نہیں دیتا ہے تو اب اس کے علاوہ بچتا ہی کیا ہے جس کے لیے زمین لینے کے لیے 2013 کے قانون کی جکلی پرکریہوں کو آپ لاغو کریں گے اب بپکش کی طرف سے جہرام رمیش کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھومی ادھگرہن کے ڈینے میں سہمتی اور ساماجک پربھاؤ کے ادھیان کی پرکریہ کو شامل کرنے کے پیچھے ایک تھوستر تھا بھومی ادھگرہن شاسن دوارہ اپنی طاقت کے منمانے استعمال کا ایک اپکرن بن گیا زمین کا ادھگرہن ہمیشہ طاقت کے بھل پر کیا جاتا رہا ہے اسی لئے زمین لینے سے ستر سے اسی پرتیشت لوگوں کی سہمتی انیوارے کی گئی لیکن موڈی سرکار کے بدلاؤں سے ناغریکوں کی اب کچھ بھی نہیں چلے گی 2013 کے قانون میں ریل، راشتری راجمارک پرمانو ارجہ بجلی آدھی سے جوڑی پریوجناؤ رکشہ اور راشتری سرکشہ کے لئے زمین ادھگران کو ستر سے اسی فیصدی مالکوں کی مرضی کی پراؤدھان سے الگ رکھا گیا تھا جبکہ جیٹلی اس کے بارے میں الگ ترک دے رہے ہیں جیرام کی یہ بیچار ہم نے دینک جاگرن میں چھپے ان کے لیک سے لیے ایک بڑا بدلاؤ یہ بھی ہے کہ 2013 کے ایکٹ کے انصار اگر پانچ سال میں پروجیکٹ پورا نہیں ہوا یہ سرکار کہتی ہے لیکن اس میں یہ لکھا ہے کہ پانچ سال میں کام شروع نہیں ہوا تو زمین واپس دے دی جائے گی جیٹلی اپنے بلاغ میں لکھتے ہیں کہ کئی پریوجناؤں ایسی ہوتی ہیں جو پانچ سال میں پوری نہیں ہو سکتی اس سے ہم پریوجناؤں کو پورا نہ کرنے والے راشت کہلانے لگے 2013 کے قانون کے پراروب کے تر کوئی بھی پرائیویٹ شکشن سنسطان یا اسپتال یہ جیٹلی صاحب لکھ رہے ہیں ادگریت بھومی کا استعمال نہیں کر سکتے آخر سمارٹ شہر اور نگربستی کیسے بن پائے گی کیا وہاں کیول سرکاری سکول اور کالیج رہیں گے اچھا اور سواست اور شکشہ کی باقی سنسطان بنانے کی انویتی نہیں دی جائے گی جیٹلی کی اس بات سے کیا یہ مطلب ہوا کہ سمارٹ شہر سرکار بنائے گی اور اگر سمارٹ شہر کے لئے زمین لی گئی تو اس کے بیتر کیا کیا بنے گا اور کون کون بنائے گا کیا یہ بھی دوہزار تیرہ کے ایکٹ کے انو سار ہی سب کس طے ہو رہا ہے ویسے پچھلے سال سی اے جی کی ایک ریپورٹ سنسط میں رکھی گئی جو ایس ای زیڈ سپیشل ایکنومک زون کے نام پر کسانوں سے لی گئی زمین کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہے کہ ایس ای زیڈ کے تہت کوئی پہتالیس ہزار ہیکٹیر سے زیادہ زمین کسانوں سے لی گئی لیکن آر تیس فیشدی زمین میں کوئی کام ہی نہیں ہوا جبکہ کئی سال بیٹ گئے زمین لیے گئی زیادہ تر زمین سارجنی خیت کے نام پر لی گئی اور پرائیویٹ کمپنیوں نے اس کے بدلے بینک سے ہزاروں کروڑ روپے کے لون بھی لے لیے سرکار کے پاس ایک چنوٹی ہے کہ وہ بکاس کے لیے زمین کہاں سے لائے سمیں کے ساتھ سنتولن کیسے بنائے لیکن اس کے آدھار پر کیا اس کی دلیل ویروہ دیوں کو جواب دینے کے لیے پریابت ہے کیا زمین لینے سے پہلے ستر یا آسی پیزدی یا کئی ماملے میں پچاس پیزدی کسانوں کی سمتی کو سماپت کرنا بکاس کے ہت میں ہے اور اس ہت کا سمرتھک کون ہے میڈل کلاس ادیوگ جگت یا وہ کسان جو ابھی ٹویٹر پہ نہیں ہے اور شاید پرائیم ٹائم بھی نہیں دیکھ رہا پرائیم ٹائم میں ہم بات کریں گے سنجے نیروپم ہے کانگریس پروکتہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں کنرل دیویندر شہراؤت جی ہیں عام آدمی پارٹی کے نیتا ہیں آپ اور دلی میں ادھگرہن کے سوال کو لے کر رانیتک روپ سے آپ سکریہ بھی رہے ہیں کلکتہ سے کلکتہ سے سیداتنا سنگھ بی جے پی کے پروکتہ ہے ابھی بھی میں وہیں سے لوٹ کے آ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس بحث کو ایک دائرے میں رکھا جائے سیدارتیں ہاں جواب دینے کے لیے ہیں سرکار کی دلیل ہے کہ ہمیں ایک سمیہ میں پروجیکٹ کو پورا کرنا ہے اور اس دوہزار تیرہ کے ایکٹ کے سبسطہ کریں یہ سب کریں تو کافی لمبا وقت لگ جائے گا کوئی ایک پروجیکٹ میں ہو سکتا ہے کہ شروع ہونے میں پہلی رکھنے میں دو سے ڈھائی سال کا سمیہ لگ جائے اگر وہ سہمتی مل پائی تو اس سے تو وہ کوئی کام نہیں کر پائے گی اس لیے اس نے یہ بدلا ہے اب آپ کا سوال ان سے کیا ہے دوہجار تیرہ میں جو سنسد میں کانون پاس ہوا تھا وہ اور دوہجار چودہ کے آخر میں جو ایک ادھیادیش کے طور پر بھومی ادھگرہن کانون کا ایک سنسودھ سنسودھ سورو پیش کیا گیا وہ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ 2013 میں تمام موٹا موٹی طور پر تمام سرکاری کام کاج کے لیے اس کانون میں کسی پرکار کی کوئی جتل بیوستہ نہیں تھی یعنی بھومی ادھگرہن اگر سرکار چاہے اپنے کام کے لیے سرکاری کام کاج کے لیے کر سکتی بڑا وشہ ڈالا گیا تھا پرائیوٹ پارٹیز کے لیے جو نیزی کمپنی ہیں جو ادیوگ جگت ہے جو بیاباری جگت ہے جس نے حال فل حال میں دیکھا گیا کہ اے سی جیٹ کے نام پہ یا تمام الگ الگ یوجناہوں کے نام پہ جمین ادھگرہن تو کیا لیکن اس کا ناجائز فائدہ ہوں نے اٹھایا کسانوں کو سے ایک معاوجہ نہیں ملا تو اس کانون وں کیا گیا ہے کارپوریٹ جگت کو جمین چاہیے کوئی دکھت نہیں ہے کسانوں سے سہمتی پیدا کسانوں سے جبرجستی جمین لیا جائے گا اور نیم گری کے پہاڑیوں کے بیر سریاں ہو جائیں گے سدار میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سنجین ایک بات کہی جو 2013 کا ایکٹ ہے اس میں آپ سرکار کھنات جو کچھ بھی کرنا چاہے ریل سے لے کر پرمانو بجلی لگانا یا سڑک بنانا یا کھمبے ڈالنا ان سب پراؤدھانوں کے لیے اس میں کوئی جتیل پرکریہ نہیں تھی پھر اسے کرنے کے لیے یہ آپ نے کارپوریٹ کے لیے کیا یہ رویش جی تھوڑا سمجھنے کی بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ سرکار گورنمنٹ اپنی لیے یوجناؤں کی لیے جمین لے بجلی اتفادن کرے کچھ بھی کرے اس کی لیے روڈ بنائے ریلوے لائے کچھ لائے اس کی لئے کر سکتی ہے لیکن آدمی ہمیں دیکھنا ہے کی پرپس کیا ہے جمین جو لی جائے گی وہ پرپس کی لے لی جائے گی یا کون اس کو لگانے جا رہا ہے اس کا ٹھیکے دار کون بننے جا رہا ہے ٹھیکے دار پی 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 میں پی لگ آتے ہیں لیکن کیا پرائیویٹ آدمی کو پبلک انٹریس کس میں ہے کہ بجلی کون پیدا کر رہا ہے یا بجلی ان کو مل رہی ہے وہ سرکار بناتی ہے یا پی 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 کے تحت بنتی ہے یا روڈ جو بن رہی ہے وہ پی 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 تحت بن رہی ہے جس پہ گاڑیاں دوڑا سکتے ہیں یا سائیکل چلا سکتے ہیں یا وہ کی کس نے بنائی ہے تو بات یہاں پہ آتی ہے سرکار کے پاس کتنا پیسہ ہوتا ہے یا سرکار یہ نرنے کر لے پی 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 دیش میں بنیں گے نہیں تو جو پرپس ہے اس کے لئے ادھگرن ہوتا ہے اور اس کے لئے آپ دو دو الگ پرکریا نہیں کر سکتے تو آپ کو اس کے لئے ایک ویلیٹی لانی پڑتی ہے اور اس درشتی سے یہ پرابدان میں سنسودہ یہ کیا گیا ہے کل کو یہ کہا جائے میں آپ نے پرشن ان سے پوچھا تھا سائد انہوں نے جواب نہیں دیا میں اس کو تھوڑا سو لے کرنا چاہتا ہوں جو جمین جو ہے جس میں کنسنٹ کی بات ہوئی ہے گورنمنٹ کنسنٹ کی گورنمنٹ کنسنٹ کا جو ہے اور پی 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 پروجیکس کا جو کنسنٹ آپ جو کہہ رہے ہیں جس کو ہٹا دیا گیا ہے اس میں تھوڑا سب سمجھ یہ اب کنسنٹ لینے کا تھا پہلے جو دوہزار تیرہ کا ایک تھا اس کے تحت یہ تھا کہ آپ کنسنٹ لے کر آئیں گے اس کے بعد آپ ریہابیٹیشن کا ریکنسٹرکشن ریہ آر 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 کا اس کے اس کے بعد آپ جا کے اس پر کنسنٹ لیں گے کچھ چیزوں پہ رویش جی سنسودھن کر کے اس کو ٹھیک سے سمجھانے کیلئے بھی طریقہ ہونا چاہیے جس سے یہ جو SIA ہے NRR دونوں کو ایک ساتھ ہم لے کے چلیں گے تو اس میں سہولیت بھی ہوتی اور ٹائم کم بچتا ہے انہوں نے جو کہا اس پہ آپ کا کاؤنٹر ہے رانہ جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو PPP model کی جو آپ نے بات کری تھی اگر ہم کچھ ایسے پروجیکٹ کا ایویویشن کریں جس میں ڈلی ائرپورٹ ایک ادھارن ہے تو اس میں 90 پیسے انوچت لاب ملا اس لینڈ یوز کے کنورجن سے تو اس پورے معاملے کو اگر دیکھیں تو کیا یہ گلیرنگ ادھارن نہیں ہے کہ PPP model جو ہے ایک money spinner ہو گیا ہے جسے بڑے اچھے طریقے سے کسانوں کو ان کے حقوں سے بنچت کیا جا سکتا ہے ان کو ان کا حق نہیں ملتا ایسے اور بہت ادھارن ہے آپ یونا ایکسپریس وے کو دیکھئے بارہ سو پھچاس اکر ہمارے پاس زمین نہیں ہم کہاں سے لائیں بجلی کون بنا رہا ہے بلکہ آپ کو بجلی مل رہی ہے دوسرے سیکشن لوگوں کو دے دیا آپ نے ایک ایسی جو زمین تھا گریب لوگوں سے لے امیر لوگوں کو دے دیا اس میں سے تا کہ جواب دے دوں سرکار ایک سے نہیں ان کو جواب دیں جی ان کی جو بات کہہ رہے ہیں وہ پوری کی پوری یا تو ادھیان کر کے ہوتا تو سائد ان کو اتنی پریشانی نہیں دکھتی 2013 کا جو ایکٹ ہے اس جس کے تحت آپ جمین ادھی گرینٹ کرتے اس پہ کمپنسیشن جو ہے ایکٹ ہے وہ لاغو نہیں ہوتا ہم نے کیا کیا ارڈننس میں جو آپ کی بات ہے وہ صحیح ہے جو ایک سن لیجی سن لیجی روی جب جب جو آپ کو کہہ رہا ہوں جو تیرا ایکٹ مرچ کرتے ہوئے اس کے اوپر بھی کمپنسیشن کا پرافدان لاغو کر دیا ہے تو وہ چیز آپ جو کہہ رہے تھے 90 پیسہ گج والی جو بات وہ لاغو نہیں ہوگی صدی میرا ایک سوال آپ سے یہ قانون معافضے کے لیے ہے یا عدی گرہن کی پرقریہ کے لیے میں پیسے گج میں بھی جمین اٹھاتے رہیں گے یہ آپ کو اس لیے اس کو سنجھ ملے گی اس پر کمپنسیشن اتنا ہی لاغو ہوئے گا جتنا کسی اور جگہ پر لگے گا اس لیے اس ایک کو مرچ کرنا جرور سنجھ دیکھ دو تین باتیں چھوٹی چھوٹی بات سب سے پہلے یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کو جمین بانٹنے یا نوٹانے کا جو پورا کار کری گجرات میں شروع ہوا ممرا پورٹ اس کا سب سے بڑا ادا رہا ہے دو ہجار اکڑ جمین میں صرف چون سٹھ اکڑ جمین پہ ممرا پورٹ بنا اور باقی ساری جمین آدانی نے اس کو پھر سے دوسری کمپنیوں کو بیچا سرکار سے ایک روپے کے ریٹ پہ لیا اور نئی کمپنیوں کو ایک ایسی جیسی یونٹ لگانے کے لیے بڑے دام پر بیچ ڈالا یہ ٹپکل گجرات موڈل ہے تو ہم نے جو بھومی عدیقران قانون بنایا تو وہ اس سوچ چارگونی قیمت اس کی چارگونی قیمت کسان کو ملے گی اس کی صاحب صاحب بیوستہ ہے یہاں اس آگے چلے گئے تھے ابھی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم جو پچھلے آر 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 اس ہی تحت ہم آپ پیمنٹ کریں گے تو محاو جی کے معاملے میں کسانوں کے ساتھ دھوکہ دے رہے دوسرا کسانوں کی سہمتی کی بات تو اس میں کڑی بیوستہ تھی یہاں پر اس پوری بیوستہ کو تیس نہ دیا گیا ایسے میں کسانوں کی جمین دبا کے لوٹیں گے اور لوٹنے والے اگر سرکار وہ جمین لیتی مجھے اعتراج نہیں ہے لیکن سرکار کے بہانے پی 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 کے نام پر پر پرائیوٹ کمپنیاں وہ جمین لے گی اور ان کی سرکار اس لیے یہ چنتہ کی بات ہے اس لیے چنتہ کی بات ہے گجرات آگیا اس لیے بولنا جب گجرات نہیں گجرات کہنا انہوں دھارن دیا مگر گجرات پہ ہی اٹک جاتے ہے ہریانہ آتے تو وہاں تو ایک کمپنی تھا یہاں پہ ان کے ادھارن پہ تو انڈویجول بھی آ جاتے ہے ہر چوون کروڑ ہو گیا تھے اس لیے میں آپ سے آگرے کر رہا ہوں مجھے بولنا پورا آتا ہے میں تتھوں کے ادھار پہ بھی جواب دوں گا کہ یہ ڈائیگریس کریں گے اور یہ ستیج جواب دینا پڑے گا اگر دیش کا کسان جو میٹر پر آ جائے اور اس کو یہ پتہ چلیا ہے کہ اس کی زمین اس کے مرضی کے بینہ لی جائے اور وہ سواگت کرے تو یہ کتنا اچھا ہے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ صرف اس کا سواگت ادھوپتی کیوں ٹویٹ کر کے کسان اس میں پہلے اس کا ایک جواب دیتا ہوں اس کے منٹس نکالی آپ بہت بڑے جنرلسٹ ہیں اور اچھے جنرلسٹ بھی ہیں ستائیس جون کو گٹکری جی کے ساتھ سبھی مکھ منطریوں کی بیٹھک ہوئی تھی اس میں سے کانگریس کے مکھ منطری چاہے وہ ہریانہ کے رہے ہو مہاراشٹرہ کے اس سمیں کے رہے ہوں جتنے ہیں ان لوگوں نے ایک سور میں ویروت کیا تھا کہ یہ پرکریہ ہٹا دیجئے تو نہ تو ہم لوگ جمین ادھگرین نہیں کر سکتے نہیں وہاں پہ مینفیکٹرنگ آ سکتی ہے نہیں انفرسٹرکچر لگ سکتا ہے یہ سب سے بڑی ڈیوانی نہیں لنگ کی تھی پر آپ یہ بتائیں بنا سہمتی بھاج پانر رہی ہے دیکھ نہیں میں سیدھا کر رہا ہوں اس میں سب کی سہمتی ہے اس لیے یہ کیا گیا ہے اور یہ واسطی وقت ہے آپ جب ستر اسی پرسنٹ پہ جائیں گے یہ نامنکن ہے کہ جمین ادھگرینڈ کر سکتے میں آپ ایک اور اس کا ادھارن اور دے رہا ہوں اس کو تھوڑا سن لیجیے ملٹی کر اوپر این کا ہے ملٹی کر اوپر آپ کہتے ہیں کہ اس پہ کچھ لگا نہیں سکتے آپ لہی نہیں سکتے ملٹی کر ہے لیکن آپ بتائیں مائننگ کول لگا ہیڈرو پوچے کہا لگا ہیڈرو پوچے وہ اس میں ہے جھارکن جائیے بنگال ایک سکتے روی جی 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 ہم ہو چلیں گے تو نہیں بات ہو پائے گی اس لئے آپ بھی میری بات مت کٹیے جھارکن کے ہیڈار نہیں اس لئے میں چھپ ہو جاؤں گا اس سکتر پتیش کسانوں سے سامتی لے بیچ میں نہیں کٹ مجھے پلیز میں چھپ ہو رہی سا ہوں بات پر کر لیا آپ آپ مجھے بتائیے جھارکن بنگال بیہار وہاں پہ جو جمین ہے وہ جاؤ ملٹی کروپ ہو سکتا ہے تین دفعے ہو سکتا ہے دو دفعے ہو سکتا ہے اب اس کے آدھار پر ایک بنا کانون کو آزمائے گا اور سمسی پتا چلتی لیکن پیپر پہ یہ بات لگتا ہے کہ ایک مشکل کام ہے دوسرا جو ملٹی کروپ جو ایک خادر سرکشہ کا پرادان جوڑا گیا تھا جس زمین جو زمین اوبجاؤ ہے اس کا ادھگران کر وہاں اناوشک طریقے سے نہ اپوزٹ ہے اس کمیٹی نے یہ باتیں ٹیبل کری تھی کہ وشو بھر میں ترین ٹوڈے پرائیوٹ پارٹیز کے لیے ایکوزیشن میں سرکار کی بھومی کا قطع ہی نہیں چاہیے یہ وہاں کی فائنڈنگ تھی اگر آپ بھومی ادھگر رہن کا دیان کرنا چاہتے ہیں تو اس گاؤں وہاں پر لوگ جو ہے وہ سب کے سب unemployed ہے ان کو آپ education نہیں دے پائے ان کا پرارواز کوئی rehabilitation نہیں ہو پایا ہے اور جو آپ نے land pooling اور land bank کی بات تھی اس issue کو وہیں چھوڑ دیا تیس تیس سال سے زمین ایک وائر ہو پڑی ہوئی ہے سوال انہوں نے کیا اگر جپین میں ائر کوٹ بنانے کے لیے mutual consent سے آپ لینڈ لے سکتے ہیں تو ہندوستان بھی نہیں ہو سکتا اگر 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 ستر پتیشت سکتا سکتا کہہ رہے ہیں کہ مشکل کام ہے ارون جٹلی نے بھی کہا یہ تو اگر لینے بیٹھ تو دو سال تین سال اسی میں نکل جاتے اگر آپ ادیت برلا سے سیمنٹ لینے جاتے ہیں دیم کے لیے تو آپ اس کے پر کوئی condition imposed نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی ایک commodity ہے ایک انڈیویجویل کی تو آپ اس کے پر ساری conditions کیوں imposed کرتے ہیں اگر development کا مسئلہ آج تو وہاں پر بھی سیمنٹ بھی development کے لئے استعمال ہوگی تو یہ یہ پر آپ کسان کے لئے کیوں یہ conditions لگاتے ہیں because eminent domain کا جو mindset ہے آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسان کو اس کی بھومی سے ونچت کرنا شاشک کے پاس وہ بھکار ہے